ادنا سالوکر مسجد کا حاضر مسجد کا جناب علامہ محمد یاسیم صاحب کو خوش حمدید کہتا ہوں مرحبا کہتا ہے تو دوستو محتل کا غرض وقاعدہ غرض اللہ کے پاک کلام سے کیا جاتا ہے تو قرآن کیا ہے؟ قرآن کیا ہے؟ قرآن محمد یعرقی کی آدم کا نام ہے سبحان اللہ آج مولا علی مشکل کشاہ کی محفل اور ان کے نمازیں گوز پاک عدر قادر جیڈانی کی محفل میں بیٹھے ہوئے ثابت یہ دینا ہے کہ ہم آشکے مصطفیٰ ہیں سبحان اللہ کیلئے ہیں ہم آشکے مصطفیٰ ہیں ہم آشکے مولا علی ہیں ہم آشکے حسین ہیں ہم آشکے حسن ہیں ہم زہرہ کی چوکڑ کے قداقار ہیں ہم غوثِ جلی کے ماندے والے ہیں تو لوگو میں عرض کر رہا تھا قرآن محمد یعرقی کی آداؤں کا نام ہے قرآن رب کی آداؤں کا نام ہے قرآن نورالیت کی صداوں کا نام ہے قرآن ایمان کی سخبتوں کا نام ہے قرآن پیارے مصطفیٰ کی شان ہے قرآن رب کا اعلان ہے قرآن رب کا کلام ہے قرآن حضور کا فیضان ہے سبحان اللہ قرآن حضور کا فیضان ہے قرآن ہمارا دین ہے قرآن ہمارا ایمان ہے تو اسی قرآن کی تلاوت کے لیے میں دعویٰ دیتا ہوں اللہ نے ان کے سینے میں قرآن محبوظ کر دیا ہے جس حافظ و عمد کے سینے میں اللہ نے قرآن جہاں کر دیا ہے وہ کل دن کے یامر کے بغیر حساب قطاب کے جنت میں داخل ہے صرف اکیزہ نہیں جائے گا صرف اکیزہ نہیں جائے گا وہ اور اوپا بھی ساتھ لنکے جائے گا یہ میرے مصطفیٰ کا فرآن ہے یہ کسی اور کی بات نہیں مصطفیٰ کی زمان اللہ کی اور اللہ کے حکم کے بغیر بولتا ہی نہیں اللہ کی حکم کے بغیر مصطفیٰ کی زمان مبارک کھلتی ہی نہیں اللہ بولتا ہے اللہ بولتا ہے تو پھر مصطفیٰ فرماندہ ہمارا عمل ہو جاتا ہے تو جناب حافظ محمد تجمل صاحب آپ کی نحروں کی گونج میں نعرہ تکبیر نعرہ حسالت اللہ بولتا ہے اللہ بولتا ہے اللہ بولتا ہے اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ بولتا ہے 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 بسم اللہ بولتا ہے اللہ بولتا ہے اللہ بولتا ہے اللہ بولتا ہے سبحان اللہ بولتا ہے سبحان اللہ بولتا ہے سبحان اللہ بولتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ بولتا ہے ایسا تو جناب حافظ تجمل صاحب اللہ پاک کا باق پران عشقہ رہے دیں تو دوستو جہاں اللہ کا ذکر ہو وہاں اس کے محبوب کا ذکر ہونا چاہیے کیونکہ اب سلسلہ اینات کا شروع ہوتا ہے جنات جو ہم غلام مصطفیٰ صلو اعلیٰ وسلم کے پڑھتے ہیں یہ آج کی بات نہیں یہ کل کی بات نہیں یہ مہینے کی بات نہیں یہ سال کی بات نہیں یہ صدی کی بات نہیں یہ صدیوں کی بات ہے یہ عدل سے ہے ابتہ کرے گی ابتہ کرے گی اللہ صلو کی ذات نے اپنے فرشتوں کو بنا کر آپ ناتخاں بنے فرشتوں کو مہمان بنے یہ اللہ کی سنت ہے کہ مصطفیٰ کا ذکر کرنا مصطفیٰ کی سنا کرنا مصطفیٰ کی افساد بیان کرنا مصطفیٰ کا کلام بیان کرنا یہ اللہ کی سنت ہے اس کے بعد جب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے اس کے بعد حضرت حیثان بن سابت نے نات پڑی چچار عباس نے نات پڑی سابان رضی اللہ تعالی عنہ نات پڑی تو دوستو دیکھا جائے تو پورا قرآن ہی سرکار کا صناف آن ہے کہیں سرکار کی شادر کا ذکر ہو رہا ہے کہیں سرکار کے زمانے کی قسم کھائی جا رہی ہے کہیں سرکار کے چہرے کی قسم کھائی جا رہی ہے کہیں سرکار کی دلہوں کا ذکر ہے کہیں سرکار کے وقت کا ذکر ہے کہیں سرکار کے ہاتھوں کا ذکر ہے ہر لفظ دیکھا جائے کہ پورا قرآن سرکار کا مطابق ہے تو دوستو زیادہ وقت نہیں لوں گا کیونکہ ٹائم بہت تھوڑا ہے اور نواتھاں اپنا اپنا حصہ اپنی اپنی حاضری لگواتے جائیں اور اللہ کی بارکہ سے دوار کے مولا ان کی حاضری قبول و ملدت ہوئے اپنی شیر کے ساتھ اپنا پہلا پنڈال کا ناز کام بلاؤں گا تو کام از کام آپ نے سبحان اللہ کہنے سبحان اللہ کہنے سے کیا ملتا ہے سبحان اللہ کہنے سے دس نیکیاں ملتی ہیں سبحان اللہ کہنے سے دس غلام آب ہوتے ہیں سبحان اللہ کہنے سے دس درجات بلند ہوتے ہیں شان نبی دن واللہ جانتا ہے مصطفیٰ کی شان کو اصل رب جانتا ہے رب کی شان کو مصطفیٰ جانتا ہے شان نبی دن واللہ جانتا ہے اوٹھے پہنچنی اکل دے کھوڑے آنے سارے تارے بیریس نہیں کر سکتے میرے نبی دے شہر میں روڑے آنے سارے تارے بیریس نہیں کر سکتے میرے نبی دے شہر میں روڑے آنے جنہیں نبی دنور نہ ملدے سی کی گل کرنیوں نہ کھوڑے آنے چند میں چھوڑ جو نظر آگئے ہو کہ دور سرکار نہیں اڑے آگئے سبحانہ اللہ حالے تکبیر اللہ پر نامے رسال یا سلطہ حالے حیداری یا حیداری سیعتی مرشدی یا نبی یا نبی تو جناب پہلے پڑھال کے مجیوان ساتھی سنا خان محمد صلیم صاحب سے تجا کرتا ہوں کہ وہ اپنی حاضری لگوائیں حاضری لگوائیں کو انشاءاللہ دوسرے سنا خاندے ہیں سلام علیہ اللہ 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 موسیقی 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 جگدیاں باتاں پیار تیرا پلے سوڑے آنکھی کرنیاں اور کمائیاں اب بھرچے شان بھالے آتوں جے آئیوں تے بہار آیاں آیاں یا لب تم پیاراں لگنے آتایوں ماشاءاللہ اللہ سالہ ان کے لوگ شوق میں اور پر قتال بائی اللہ بی بی یارے سچے راب والی بورے یارے سا بھالے آنکھ صنی اللہ بی بی یارے سا بھالا وآلہ کلمہ پاکتیاں نا کوئی ورد یارو جس ویچ حقیقتہ سارے ہیں کلمے پاک دیا نا کوئی ورد یارو جس ویچ حقیقتہ سارے ہیں یعنی غاؤس پاک دیا نا کوئی پیر یارو جسے طب دنیاں بیڑی ہیں سرکار کی بارگاہ میں اگلے ناظران کو دعوت دیتا ہوں محبوب آحمد برساہ سے کہ نائے اور حاضری لگوانے نعرہ تکبیر اللہ نعرہ رسالت نعرہ حیدری سلحان 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 گمب دے حضران آجوں کی دار رہن دے آتا دے بیمارانوں بیمار رہن دے سبحان اللہ سبحان اللہ حسین بہر کے اللہ یا کھرے نور سوار رہنے اللہ یا کھرے نور سوار رہنے آقا کے بیمارانوں بیمار رہنے تونے تے دوائیاں میرے یار رہنے انہوں پوچھتے سوار رہنے سولہ خوزین گی بارگاہ میں روای بش کرتا ہوں ہر چیز دی دنیا میں چہاد ہوں ہر چیز دی دنیا میں چہاد ہوں دی یہ پر بے ہدا نہ دو سینب ہر چیز دی دنیا میں چہاد ہوں دی یہ پر بے ہدا نہ دو سینب کل نبیان تا ناز محمد کل نبیان تا ناز محمد پر محمد تا ناز محمد سبحان اللہ مزدہ جو رب دی نماز بے چھے مزدہ جو رب دی نماز بے چھے نا وہ سوز بے چھے نا وہ ساز بے چھے سلام پیرم کی باد ناصر ہر اکنی نماز پوری ہوں دی ہوسین نے سجدے جس سر کٹایا ہوسینہ جنماز بے چھے ہوسینہ جنماز بے چھے تو سرکار کی بارگاہ میں حضرت لوگ ملک جیتی شریف لاتے ہیں حاجی ملیم چشنی صاحب نرائے تکبیر نرائے نسالر نرائے حیدری نرائے خالی مصطفی اللہ علیہ وآلہ مہترم سامنیم نے بڑی پیاری بات کہہ رہے تھے مہترم جنماز جیس ایکٹرک تھا خانتا اللہ تعالیٰ بندے سے بولتا ہے پیر نگر کو جا کے نبی نگر کو جا اور نبی نگر میں بیٹھ کے پھر یار کا درشن پا خدا بندے سے کیسے بولتا ہے اس کی مثال یوں سمجھیں کہ اگر جن بندے کو چمر جائے تو زبان بندے کی ہوتی ہے بولتا جن ہے اللہ ماں فرماتا ہے کہ میرا بندہ عبادت کر کے میرے قریب ہو جاتا ہے تو میں اس کے ہاتھ بان جاتا ہوں میں اس کے پاؤں بان جاتا ہوں اور میں اس کی زبان بان جاتا ہوں جس سے وہ بھولتا ہے میں اس کی آنکھیں بان جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے اب بڑی مشوروں مروف کرامت ہے اکثر آپ سنتے رہتے ہیں حضور وآلہ رضی اللہ تعالیٰ آپ تبلیغی دورے پر کے میں آپ کو صرف یہ دو جو اینا بشیر آپ کو ارنات کے سناؤں گا لیکن یہ واقعہ اتہاری ضروری ہے یہ میری بات سویں سیکلی صاحب نے اس طرف بیانہ موضوع اس طرف کر دیا ہے کہ بڑی پیاری بات انہیں گئی ہے اور یہ واقعہ جب آپ کو سناؤں گا تو بعد آپ کے سمجھ میں آ جائیں گے علاقہ میں گئے تبلیغی دورے پر عیسائی لوگ تھے انہوں نے کہا کہ ہمارے عشاء صلی اللہ علیہ وسلم مردے زندہ کیا کرتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شادہ گرامی ہے کہ میری امت کے ولیوں کا درجہ بنی اسرائیل کے نبیوں کے برابر ہو میرے گوز نے کہا آپ جاتے کیا ہیں انہوں نے کہا جناب ہم جاتے ہیں کہ آپ بھی کوئی مردہ زندہ کر کے دکھائیں گے تو حضور غوث علیہ وسلم رضی اللہ علیہ وسلم ہونے چاہتے ہیں بڑی پیاری بات کے آپ نے کہا وہ کیا کہتے تھے جب مردہ زندہ کرتے تھے تو کہتے کیا تھے یہ عشق والوں کی باتیں ہیں وہ کہنے لگے سائی لوگ وہ کہتے تھے کم پہ ازن اللہ حضور غوث علیہ وسلم رضی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تو کم پہ ازن اللہ کہتے تھے اگر میں کم پہ ازن ہی کہہ دوں گے اپنے حکم سے زندہ کر دوں تو پھر کہنے لگے یہ تو غروب اکمار کی بات ہے آپ نے فرمایا آپ کون سا مردہ زندہ کرانا چاہتے ہیں پرونی پسیدہ قبر کے پاس لے گئے اور جاکہ کہنے لگے کہ اس مردے کو زندہ کرو حضور غوث علیہ وسلم رضی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سرنگی بجاتا تھا اور یہ سرنگی بجاتا ہوا اٹھے یا بغیر سرنگی کے انہوں نے کہا اگر سرنگی بجاتا ہوا اٹھے یا بغیر سرنگی تو پھر تو اور بھی کمال ہے آپ نے اس کی قبر کو پاؤں کی ٹھوکر ماری اور اس کی قبر کا جب پاؤں کی ٹھوکر ماری جو کہا گمبئذ نہیں غوث علیہ وسلم تجھے کہہ رہا ہے کہ تو زندہ ہوگی اللہ علیہ وسلم زندہ ہوگی مخیر آگیا اس میں کمال یہ تھا کہ خدا کی ذات کا قرب اتنا حاصل تھا اتنی تجھے لیات تھی کہ اللہ پاہ فرماتا ہے کہ جب بردہ میرے قریب آجاتا ہے تو میں بولتا ہوں اس وقت غوث علیہ وسلم کی ذات نہیں تھی اس پر اللہ تعالی کی ذات بول کر گی تھی بسل اللہ علیہ وسلم رسول اللہ بسل اللہ علیہ وسلم رسول اللہ تحریکیاں دے فیسلے تحریکیاں دے فاسلے زرفانتے مک گے سارے حروج آب دے قدماتے مک گے اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم تحریکیاں دے فاسلے زرفانتے مک گے سارے حروج آب دے قدماتے مک گے سارے حروج آب دے قدماتے مک گے قدماتے مک گے سارے حروج آب دے قدماتے مک گے سارے حروج آب دے قدماتے مک گے سارے لینے آفدے لفظان کے مگ گئے رندان مہور میں قدر ملداوی کی اس طرح سارے نشے حضور کے نینہ کے مگ گئے رندان مہور میں قدر ملداوی کی اس طرح سارے نشے حضور کے نینہ کے مگ گئے سارے نشے حضور کے نینہ کے مگ گئے سارے حروج آفدے قدمان کے مگ گئے نمازہ کی نے پڑی دیا اللہ کے سامنے زکر بھی پتول دے قدران کے مگ گئے نمازہ کی نے پڑی دیا اللہ کے سامنے زکر بھی پتول دے قدران کے مگ گئے سارے حروج آفدے قدمان کے مگ گئے حاکم کسے میں ہور دی مدہ کی نے کرا جن ایسی لفظ کولے ہو ناتاں کے مگ گئے جن ایسی لفظ کولے ہو ناتاں کے مگ گئے تاری کیام دے پہنسلے جلپان کے مگ گئے سارے حروج آفدے قدمان کے مگ گئے سارے حروج آفدے قدمان کے مگ گئے سبخان اللہ م شہ اللہ اللہ ان کے لوگ میں انوام ہے اللہ فاجدی راہ اللہ فاجدی راہ محراج والی سبخان اللہ جتنا پڑھال پہے ہے انہی سبحان اللہ دیواغنیاں ہیں انہاں ڈھنڈا ہی آشکے ہونا چاہیتا ہے آشکے دے مصطفادہ نام آجے ناں تے دل تیترس پہ جاتے آخ دیتروا آجنا چاہیتا ہے اللہ فاجدی آنکہ مہراج والی بلکے راب جانے کڑا رانگے ہو سی اللہ فاجدی آنکہ مہراج والی بلکے راب جانے کڑا رانگے ہو سی یا تو انتو سمجھے وچھ رہے یا مرسن بتا پلا پلا یہ بڑا سا گئے ہو سی آشکے دے مصطفادہ بلکے راب کوئی غلط اسو یا رضی اللہ کوئی غلط اسو جڑی یاد رکھاں جدو تسا پا جو دیل تا گئے ہو سی میلے پھیر محمدہ کی سمطان دیکھ کچھ شمادی کے بتا گئے آشکا کی بارگاہ میں ناد کا حدیعہ پیش کرنے میں پیشریف لاتے ہیں محمد عشفان جی کی آشکا نعرائی تقدیر نعرائی حالت نعرائی حالت نظر فائزن نعرائی حالت نعرائی حالت نعرائی حالت فراہ قرم کے آجیاء نے کی کیا بات ہے آپ کے آشتانے کی کیا بات ہے قرم کے آشتانے کی کیا بات ہے آپ کے آشتانے کی کیا بات ہے ایک گھر جو ملے شہر سرکار میں ایک گھر جو ملے شہر سرکار میں پھر تو ایسے پھکانے کی کیا بات ہے پھر ایسے پھکانے کی کیا بات ہے قرم کے آشتانے کی کیا بات ہے آپ کے آشتانے کی کیا بات ہے کتنے نانے بھی ہیں اور نواز سے بھی ہیں کتنے نانے بھی ہیں اور نواز سے بھی ہیں ابن حیدر کے نانے کی کیا بات ہے ابن حیدر کے نانے کی کیا بات ہے قرم کے آشتانے کی کیا بات ہے آپ کے آشتانے کی کیا بات ہے قرم کے آشتانے کی کیا بات ہے مصطفہ کے گرانے کی کیا بات ہے مصطفہ کے گرانے کی کیا بات ہے اور تک کہ بولے نکیرین حاکم تجھے تک کہ بولے نکیرین حاکم مجھے مصطفہ کے گرانے مصطفہ کے دیوانے کی کیا بات ہے مصطفہ کے دیوانے کی کیا بات ہے قرم کے آشتانے کی کیا بات ہے آنکھ کے آشتانے کی کیا بات ہے سبحانہ 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 والا جزاہ ہے وقت بہت تھوڑا ہے کیوں کہ ہم نے ٹائنٹ اللہ صاحب کو زیادہ سکھر لے رہا ہے کچھ حقیرت اپنے باتیں بیت جائیں اس لئے دوستوں سے اجازہ ہے کہ حاضری لگوائیں اگر یہ خشکسمنت لوگ ہیں قومت محمد میں کلمہ دو ہیں سرکار کی آل کو مانتے ہیں علی کی اولاد کو مانتے ہیں ہم سنی اہل والجواب سب کو مانتے ہیں اللہ کے ولیوں کو بھی مانتے ہیں اللہ محبوب کی آل کو بھی مانتے ہیں علی کی اولاد کو بھی مانتے ہیں اور نبی کے یاروں کو بھی مانتے ہیں چھوٹی سے عشق کی بات ضمن میں آگئی سرکار اسلام مسجد نبو پروز تشریف فرمان ہنجوم رہتا ہو گیا تو وہ کون بیٹھے ہوئے جن کو اللہ نے کہا میں دن پہ راضی ہو گیا تم مجھ پہ راضی ہو گیا قرآن کیا رہا ہے تو جب سرگار صلی اللہ علیہ وسلم نے بھر پایا اے میری عاشقوں اے میری غلاموں مجھے دیکھ کر اپنی گردنیں کٹاتے ہو اپنے پچھے مجھ پر قرآن کرتے ہو اپنا گھر کا مال میرے سامنے پھیل کر دیتے ہو تم تو مجھے دیکھ کر یہ سب کچھ کر رہے ہو ایک زمانہ وہ آئے گا جو میرے نام پہ اپنی کرتنے کو کٹ دیکھ لو علم دین شہید نے صرف نام محمد کی توہین نے اپنی جان دے دی عامر حسین چیما نے نام محمد پر اپنی جان دے دی خوش قسمت لوگ ہیں خوش قسمت لوگ ہیں دوستو تو ایک شائر عربی پنجابی کا کیا کہتا ہے پڑھ دے صدا درود جو نبی ہوتے ہیں پڑھ دے صدا درود جو نبی ہوتے اونہ تائیں حضوریاں ہندیاں نے ایسا سونے تک قربہ نصیب ہوندا پھر کدی نہ دوریاں ہوندیاں ساندار جہاں پڑھی درود حضور ہوتے درود کولمہ جبوریاں ہندیاں نے قسم رابطی سائم درود پڑھیاں آساں ساریاں بھونیاں بھونیاں تم دینے والے کی بارگاہ میں حضوری لگوانے کیلئے بشری بلاتے ہیں جناب حافظ محمد ریاسہ ناوے تقبیل ناوے کاری اصحادت ناوے حضاری ناوے مصطفیٰ ناوے مصطفیٰ ناوے مصطفیٰ ناوے مصطفیٰ موسیقی 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 سو سرکار کی بارگامنا حاضری لوگوانے کے لئے تشریف لگتے ہیں اس سرکار جتیسا نعرہ تکبیر نعرہ حیدری سنا خان مطفیٰ ماشاہ یا رسول اللہ وصلہ رہی کا یا حبیر اللہ اوڑے نور کی چادر اوڑے نور کی چادر محمد مصطفیٰ آئے محمد مصطفیٰ آئے اوڑے نور کی چادر محمد مصطفیٰ آئے محمد مصطفیٰ آئے اے بن کے دکھیوں کے راہ بھئے اے بن کے دکھیوں کے راہ بھئے محمد مصطفیٰ آئے محمد مصطفیٰ آئے اوڑے نور کی چادر محمد مصطفیٰ آئے محمد مصطفیٰ آئے بھی مشکایا یہ پرسے رہاں مدیں پرسیں ہر ایک دل کو سکوں آیا وہ دیکھو اللہ کے دل بے وہ دیکھو اللہ کے دل بے محمد مصطفیہ آئی بن کے دھوکھیوں کے راہ برے محمد مصطفیہ آئی اور وہ ہم جاتے کنہکاروں کو محشر میں آئیں گے وہ ہم جیسے کنہکاروں کو بکشانے کو آئیں گے ہشر میں بھی ہمیں اپنا رکھے زیبا دکھائیں گے ہشر ہشر میں بھی ہمیں اپنا رکھے زیبا دکھائیں گے ہمارا آسرہ ملکہ ہمارا آسرہ ملکہ محمد مصطفیہ آئی محمد مصطفیہ آئی ہمارا آسرہ ملکہ جس جس کو کملی والے کا آسرہ ہے نا وہ اپنا رکھے زیبا دکھائیں ہمارا آسرہ ملکہ محمد مصطفیہ آئی محمد مصطفیہ آئی ہمارا آسرہ ملکہ محمد مصطفیہ آئی محمد مصطفیہ آئی محمد مصطفیہ آئی بند کے دکھینوں کے رہ پر اور کل جوالی ہے صادقی کی ذرارہ مر سے بر دینا کل جوالی ہے صادقی کی ذرارہ مر سے بر دینا اور میری امت کی مالا سب خطائیں معاف کر دینا اور میری امت کی مالا سب خطائیں معاف کر دینا یہ بادہ اللہ سے لے کر یہ بادہ اللہ سے لے کر محمد مصطفیہ آئی محمد مصطفیہ آئی یہ بادہ اللہ سے لے کر محمد مصطفیہ آئی محمد مصطفیہ آئی یہ بند کے دکھینوں کے رہ پر محمد مصطفیہ آئی یہ محمد مصطفیہ آئی ہے اوڑے نوری کی چاہتے ہیں سبحانہ اللہ جانہ تکبیر اللہ اکبر جانہ رسال جانہ رسول اللہ جانہ فیانگالی جائیتی مرشتی یا نبی یا نبی تو اب انتظار کی گھنیاں ختم علامہ صاحب کے اور آپ کے درمیان زیادہ ڈانے ہی ہوں گا صرف دو میٹ صرف دو میٹ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی مع القرآن علی مع القرآن قرآن مع العلی علی قرآن کے ساتھ ہے قرآن علی کے ساتھ ہے نہ علی قرآن سے جدا ہے نہ قرآن علی سے ملا مولا علی کیا فرماتے ہیں مولا علی فرماتے ہیں سارے قرآن کا نچوڑ صورت فاتحہ جو نماز میں پڑھتا ہے سارے قرآن کا نچوڑ صورت فاتحہ میں ہے سارے فاتحہ کا صورت کا نچوڑ بسم اللہ تو بسم اللہ کا صالح نچوڑ با کے با لحظ میں ہے اور با کے نکتے کہ جو نچوڑ ہے تو میں علی ہوں تو میں علی ہوں تو علی پاکی شان میں ایک روائی پیش کر کے علامہ صاحب بتاہ دیتا ہوں کہ وہ علی کی شان بتائیں گا سبسیر سے بتائیں گے مولا علی بھی اور کی شان بتائیں گے مولا علی بھی اور کی شان تنا نظر کر väldigt کنڈے نو تلی کرتا آشک نہیں ہوگئی مولا علی دا لگتا کچھ بھی نہیں جڑا غیر اگے جا کے تلی کرتا مولا علی چانگے جس دا پلا ناصر اللہ پاک میں اوستی بلی کرتا منکر سڑتا علی دا ناصر کے سننی حرور علی میری سوالا علی تحقیق میری حدری جناب کتاب کے لئے دعوت لیتا ہوں آپ کی ناروزی مجموع میں نارے تکبیر میری سوالا علی حدری موسیقی موسیقی یہ کوئی دوست جاندہ ہے تو مطلق ساؤنگ چھیک کرنی ہے کہ جاندہ ہے بھولتی موسیقی 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 ایلی اہده اللہ فلا مدلدہو امنی یدھلو فلا حادی اللہ ونشہدو اللہ الہ الا اللہ وحدہو 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 لا شریک الله سبحانه اللہ ونشہدو اللہ ابرده رسوله بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانہ بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم حاجت رواح علیؑ نبی کا عبیر علیؑ صحاقہ کا مشیر علیؑ ساتر سنیاں کا پیر علیؑ مولا کائنا مشکل کشا کارم اللہ علیؑ قریب کی شانت حالت محفل انقاط بزیلے اور ملو انہی کیا بہت سے آگیا تو تو موضوع تو اس وقت پر میں سمجھ گا سمجھ دے آیا تو میں قرآن کریم کے کہا رہے ہیں تو آقا اللہ تعالیٰ صحیح حاجت رہے ہیں حاجت رہے ہیں حاجت رہے ہیں حاجت رہے ہیں اللہ نے قرآن کریم امیدار میں بندی اگشتر کرنا ہے جنہوں میرے نبی نے اکھیا کہ میں علم دا شہران کے لئے دروازہ ہے مرے نبی قریب نے مولا تائنار مشکل پشاہ علی شیرے قدرہ علی حادرہ علی تی شام پہ مقام پیان پہ پیس کرتا فرمایا کہ میرا علی علم دا شہران تروازہ ہے میرا نبی قریب نے میرا علی علم دا شہران تروازہ ہے اللہ اکبر بے شمار مقام نبی پاس نے علی علم دا شہران اللہ اکبر اگر مرشا اللہ نقیب محفر کرمی و مکرمی مولا علی کی شام دار اسرچان کے سارا کرام تو میں باگی ان کے آگے اگرل اللہ نے ایک مقام عطا فرم ہے ایک دن میرے آقای صلی اللہ نے علی اللہ حد پھکڑ کے ایک بھرنگ کی تا فرمایا سے اپا سن لو جتا میں مولا حوضہ موسیقی 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 ڈانمے اللہ ڈانمے اللہ ہرے по کن پہ مولا علی مولا علی مولا علیؑ مولا علیؑ مولا علیؑ مولا علیؑ مولا علیؑ ہمارے فروب کو میری شان بتائے گا ہمارے علی اور موکورن مانگا اسی آفتے اے علی دا فرماان ہے میرے آتے دیں گا اسی آم کندے دا نہیں اے علی دا فرماان ہے اے علی دا فرماان سمیہ دے در دا ہمارے فرماان کے سی ستیر کے اکبر نماندیا سمارے خوب نماندیا دوانے دوانے دنے کی حر کری ہے جیدر بھی دیکھو علی علی 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 ہے جیدر بھی دیکھو علی 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 ہے مطلب اللہ سارے بھلے جنہیں پڑھنا ہے نا مآوازِ بھرام اللہ ہم دامن دے کے وہ بندہ اپکڑا پڑھا ہے ماشاءاللہ سارے بھلے سارے بھلے مردینے کی ہر گھلی ہے جی تربی دے کو علی علی ہے موانے مشکل تشاری سنیاں دے پیرنی نے دے 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 مقام دے فدیرن کیے پڑھنا ہے وہے الطاق تشاری سنیاں دے پیدا ہے مانی تشاری سارے اسلام دے 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 کر دے دیرieg علی سارے لا تر دے 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 صدی انسان کام کرو موسیقی 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 سبحان اللہ اللہ حب و فرمانے کے منو پتا لگا کہ میری چچی مبارک نے مبارک ہوئے بڑا حسیل و جمیر سوڑا کتا ہے مگر اکھا نہیں کھولتا میرے اکھا نے فرمایا چچی جہاں دیاؤ میرے سامنے پہ کرو آؤ میرے سامنے پہ کرو حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی چچی نے مولا عالی چکے ہوئے مولا عالی چکے ہوئے یہ عزقی بھی فرمایا وفادار بکی جہاں چچی نہیں کر کے دن نا جا آلمی آئے 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 چھوڑا جا آلای چکے ہوئے پہ کس طرح نامنا آؤ مندر ہوئے حضور نے پیار ملک محفت دی بڑے حضور دی عقیدت دی بڑے محفت دی بڑے آتا نہیں آپ نے دفتے مبارک آؤ موسیقی 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 آتا ہے سلامتا ہے نمنا کے براہ دارہ آنے علی 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 تھی رہن پرمانے چہرے پھردیاں پیر آنے کنے پرمانے تھی نمازان ناکن کھانے اور علی دا کنی نگتا جدی نماز چندی ہے اور مطبور نہیں علی دا اوئی پیار کرنو آنے علی دا اوئی قریبی ہے جہاں علی نمی پیار کندہ بھول نہیں نمازان ہوں علی دا کچھ نہیں دا جہاں کین دا بھولنی علی تو آنے ماندائے مگر مان چھڑ دا ایسے وقت علی دی خورتا علی دی مار جان پک پک علی دی مستفا دا مستفا دا چے ہر آپ پا تو آیا دا موسیقی 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 راستان ڈیمین لکھ س�� 우کات لکھان چاہالچ کبھائی بھولت کریں ہم بھولت sciences بھولت تازد اسیل اب موسیقی 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 اللہ اللہ فرمائی میں تس کی آپیا کو نہ شکیاب میں سنیوں نے بڑا ہٹھا ہے فرمایا ہاں کھلگ کھلگ کھل گی کیا تو دس بھی پوچھنا چاہتا ہے اللہ اللہ فرمائی دس بھی پوچھنا چاہتا اور کو نہ گنا کے تو ہنو کیا پتا تھا کیا کہ میں ج congratulations آہ باقی یہ تو世界ہ پوچھنا چاہتا ہے فرمایا پچھ آپ نے فرمایا پچھ انہیں کیا علی اچھا میں نہیں دشنا کسی پھر دشت ہو فرمایا تو میں نے اس واسطے پہ تیروں ماں نے اپنے علم دے مگر قدیلی مقابلہ کرنے سباہ اللہ علی نے مقابلہ نہیں دو کر سکتا کیوں کہ علی نے تیر قرآن مستفادی زبان کو پڑیا سکتا سبحانہ مقابلہ کرسکتا